اسی دوران روہت نے تیری ماں سے شادی کی اور کچھ عرصے بعد اس کی شورت ہندوستان کی سیمہیں پارگر گئیں دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کی جیرمن نے روہت کو ودیش بلایا شروع کرد کمپنی کی کرنون چکم کرنے کسی کرنے جاند کرنے آیا اس کے سر کرنے میں م اسٹر روحیت مہرہ روحیت مہرہ مریعہ سکتا ہے مہرہ یہ بک یہ میری نئی کتاب کی فرسٹ کپی ہے آپ اسے پڑھیں اور اپنی رائے دیں بہت اچھی کتاب ہے سر آپ نے کافی ریسرچ کیا آپ بنا پڑھیں یہ کیسے کہ سکتے ہیں میں نے پڑھ لیا سر پڑھ لی پیج نمبر 126, 244 اور 354 میں پنٹنگ مستنگ سے سر میں نے مارک کر لیا آپ نے 400 پیج کی یہ کتاب دس منٹ میں پوری میں تو بھولی گیا تھا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جس سے کوئی بھی سوال پوچھنا اس کی ڈیلنٹ کی انسلٹ کرنا ہے it's an honor to meet you the honor is mine sir مجھے تو اب بھی اکیم نہیں ہوا کہ میں آپ جیسے great scientist اور innovator کے سامنے ہوں آپ نے wireless communication کی فیلم میں جو کیا ہے وہ کسی revolutions ہر کام نہیں ہے روہد میں نے ایک نیا dream دکھا ہے ایک نیا vision ایک ایسا سپنا جو اگر سچائی میں بدل گیا تو دنیا کی تقدیر اور تصویر fate and face دونوں کو بدل سکتا ہے اور اس سپنے کو سچ کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے میں ایک ایسا کمپیوٹر بنانا چاہتا ہوں جو بھوش کو دیکھ سکے that can see the future future چائے بھی ہوگی یا کافی میں آپ کا ڈریم آپ کا ویشن سمجھ رہا ہوں سا آپ astrology astronomy اور technology کے کمبینیشن سے ایک ایسا کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں جو future لیکھ سکے exactly اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے کیونکہ میرے پاس جو لوگ ہیں وہ trained ہیں تمہاری طرح گفٹڈ نہیں ہے کیا سوچ رہے ہو روہت سر اگر ہم ریلی ایسا کمپیوٹر بنانا سکیں جو future دیکھ سکے تو تو روہت ہم اس پلانٹ کا انسانیت کا کتنا بھلا کر سکتے ہیں wars can be prevented بھوکم سوکھا بار ان سب کو روکا جا سکتا ہے نہیں بھی روک سکے تو ان کے لئے تیار تو ہو سکیں گے تم نے تو future دیکھنا شروع بھی کر دیا روہت ویلکم اس یقین کے ساتھ کے vision اور brilliance کی یہ ملاقات history بنے گی history بنائے گی پوری دو سال لگے لیکن میری روہت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اس نے ایسا کمپیوٹر بنا لیا جو بھوشے دیکھ سکتا تھا انہی دنوں تو پیدا ہونے والا تھا تیرے پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ہمیں خبر ملی کی لیب میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ لوگ وہ لوگ نہیں بچا پائے میرے روہت کو تیری ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی چل بسی جب تو پانچ پرس کا ہوا تب مجھے پتا چلا کہ تو بھی انہی شکتیوں کے ساتھ پیدا ہوا جو شکتیاں روہت میں تھی میں ایک دم گھبرا گئی میں میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا کو تیرے بارے میں بھی پتا چلیں اس لئے میں تجھے لے کر یہاں اتنی دور چلی آئی جہاں میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی کرشنا تو اب میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نا لیکن میں تو تیرا چہرہ دیکھ کر ہی جی رہی ہوں کرشنا ہاں میں مطلب ہی ہوں میں مطلب ہی ہوں موسیقی 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 موسیقی